اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنانے لگی ہوں چکن بریسٹ مسال لے والا یہ دکھو یہ میں نے تیل گرم کر لیا اور اس میں میں نے پیاس ڈال دی اب ان کو میں ذرا سوتے کر رہی یہ ریڈ پیاس میں نے ڈال دی یہ دیکھو میرے پیاس ہو گیاں سوتے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی نمک مرچیں یہ میں نے ٹکل دی میں تھوڑی دیر ہوں تھوڑا بھون لوں ان کا کچھا بہت نمک مرچوں کا دور کروں یہ تھوڑا سا میں ڈالوں گی پانے سوڑا سا میں ڈالوں گی پانے تھوڑی دیل میں خالی مرچوں کا نہ مہبون ہوں گی یہ دیکھو یہ میرا جو میں نے اسی طرح سے بھون لیا اس کو اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹماٹر یہ میں ٹماٹر ٹاگ دی اور اب میں ان کو بھی ہلا دوں اب میں ٹماٹر ڈال کے بھی اچھی طرح سے میں بھون دیں گے اور ساپ میں ڈالوں گی گرین مرچیں چھوٹی والی گرین مرچیں جو اتین پر میں ڈالوں یہ بھی یہ مسالے میں یہ مکس ہو جائے یہ میں نے ڈال دیں اب میں چولہ ذرا استہ کروں اور اس پر ڈکن کروں اور اس کو میں کافی ذرا تھوڑی دیر میں اس کو بھون ہوں گے یہ دیکھیں یہ میں چکن بریسٹ لے کے آئی ہوں تو انہوں نے ذرا اس کی بوٹی بڑی رکھی ہے یہ دیکھیں میں کو یہ چھوٹے پیس کر رہے ہیں مجھے چاہیں یہ اترے اترے یہ بنا یہ جو میں نے بنایا ہے اترے اترے چھوٹے چھوٹے کیونکہ یہ جب یہ مسالے دار بناتے ہیں تو اس میں چھوٹی بوٹی اچھی لگتی ہے اور اس کے اندر سارا جو مسالہ چلا جاتے ہیں یہ تیل میرا اوپر آگیا ہے اور بے پیاس بھی بھون ہوں اچھی طرح سے بلکل صافت مکس ہو جائے صافت بلکل مکس یہ یہ اب میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ مجھے یہ چھوٹے کی تھی یہ اب میں اس میں یہ چھوٹے پورا ڈال دوں یہ میں نے ڈال دی مکس کرنے کی اس کو اور اب میں اس کو بھی چکن کو بھی اچھی طرح سے بھون ہوں میں اب پر ابھی ڈکان نہیں لگاؤں گی کیونکہ اگر ڈکان لگائیں تو پھر یہ پانی اپنا چھوڑ دے چکن کیونکہ ادھر یہ پڑا ہوتا ہے فریزر میں وہ بھی تھوڑا تھنڈا سا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا پانی چکن کا اپنا بھی ہوتا ہے تو ٹون مچے ہو جاتا ہے اس کو میں ایسے رکھ لیں پھر میں اس کو اچھی طرح سے بھون ہوں گی اب یہ دیکھیں یہ میرا چکن اچھی طرح سے میں نے اس کی بنائی کر لیا اور میں اس میں ڈالوں گی پسا ہوا گرم مسالہ یہ میں نے ڈال دی یہ اور یہ فائٹ میں نے گرین مرچے بھی ڈال دی اس میں صاف ہوتا ہے گرین ڈال دی اور صاف ہی میں اس میں دنیا بھی شامل کر دی یہ بھی میں ڈال دوں اور اب میں اس کو کارنوں کی بکس سب کتنے ڈال دی اور اب میں تھوڑی دے اس کو دم پہ لکھا ہوں گے تاکہ گرین مرچے بھی گال جائے دنیا بھی تھوڑا سا سافٹ ہو جائے گا اور جو گرم مسالہ ڈال ہے اس کی بھی سرہ سمیل پچھلی جائے گی چکن میں یہ دیکھیں یہ 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 پوری طرح سے میرا یہ چکن ریٹی ہو گیا اور اب میں چولہ بند کر کے جو میں نے اس کو بند کر دی اور یہ اس میں تھوڑا سا لیمن ڈالوں گی اس میں کہ تھوڑی سی مسالے میں کٹاس آئے گی تو پھر جب کھائیں گے تو بہت مزے کا لکھیں گے تھوڑا کٹا ہو جائے یہ میں نے ڈال دیا لیمن دو سپون میں نے ڈال دیا بڑے والے دو سپون چھوٹی جمچ ہوتی ہے نا وہ ایک چھوٹی ہوتی ایک بڑی وہ بڑی والی جو سپون ہے وہ اور اب یہ دیکھیں اس کی فائنلی بڑیٹ میں ڈال دیا اچھا جی خدا حافظ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہوتا ہے پیس